دوستو السلام علیکم آج ایک بہت خاص ٹوپک پر بات کریں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیں آج ہم آپ لوگوں کو کچھ دکھانے والے ہیں یا آستین کا ساپ کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے کہ جن کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنوں جیسا کتنا برطاہ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دیکھیں گے تو سب کچھ کلیا رو جائے گا چب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا میں ابھی آپ کو بھی یہ ویڈیو دکھانے والا ہوں میرے دوستو اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں آج کا یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کھول دے گا جہاں آج آپ لوگ اور ہم لوگ صدقار میں جی رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو بھائی کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف اور صرف مطلب کے لیے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے مطلب نکال رہے ہیں جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ ہمیں اور آپ کو پہچانتے بھی نہیں آپ کہیں گے کہ بھائی آج کیا ہو گیا کیا بات کرنے والے ہوا تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا غور سے یہ تصویریں دکھاؤں گا جن کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے اور میری اس ویڈیو میں کمینٹ کریں گے مسلمانوں یہ وقت ہے پہچاننے کا دیکھو جب تمہاری مسجد تمہارے مدر سے تمہارے قبرستان پر قبضہ کرنے والا بل لائے گیا تو کس طرح سے راہل گاندی اور اخلیش یادب خاموش بیٹھے تھے ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے میں بھی آپ کو تصویروں میں دکھا رہا ہوں جب یہ بل لائے گیا تمہاری مسجدوں کو تمہارے قبرستانوں کو ایک بکھ بورٹ کے ذریعے ختم کرنے کے بعد وہ تمامی چیزیں تم سے چھینی جانے والی تھی تو اس کا بائی کارڈ کیا جا رہا تھا ایسے میں تمامی نیتہ یہاں پر موجود تھے ایسے میں ماننیہ اخلیش یادب جی اور راہل گاندی بھی یہاں پر موجود تھے جب تمامی لوگ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے اس کا ویروت کر رہے تھے اور تصویروں میں صاف طور سے دیکھا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور آخر کار کتنے ثبوت چاہیے ان دھوکے باز لوگوں کے بارے میں آخر کب تک ان پارٹیوں کے گلام بنے رہو گے جہاں ہماری مدر سے جہاں ہماری مسجدیں جہاں ہماری خانکائیں جہاں ہمارے بخت کی زمین کے لیے ایک بل لائے جاتا ہے اس بل کے ذریعے وہ تمامی زمینیں ہم سے ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں آج تمامی مسلمانوں نے کافی تعداد میں کیو آر کوڈ اسکین کیے اور اس کی بھرپور مضمت کی کہ ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے رہیں گے ایسے میں جہاں سنسد میں تمامی نیتہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اس کا بائیکوڈ کیا تو تصویروں میں آپ خود دیکھیں کہ اغلیش یادب اور راہل گاندی کا یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ لوگ خود چاہ رہے تھے کہ اس بل کو پاس ہو جانا چاہیے انہی بائٹیوں نے تمہیں برباد کر رکھا ہے غلام بنایا ہے اور یہ سب مل کر کے اب تمہیں ختم اور برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے اب خود کو مضبوط کرو برنا بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور ہمارے سامنے ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے بتاتے بھی ہیں کہ ہم اپنے ہیں ہم آپ کے ہیں اور ہم آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے چلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو چلتے ہیں ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے رہیں گے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا آپ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے میں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر کے آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا جہاں اس بل کو لے کر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا لوگ اپنا ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ اس بل کو رد کر دینا چاہئے ایسے میں اخلش یادب اور راہل گاندی تماشبین بنے ہوئے صرف اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے اور لوگوں کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکے تو دوستو سوچنے والی بات ہے کہ جو شخص آج ہمارے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتا کل وہ شخص ہمارے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کی کیا گارنٹی ہے جو شخص آج صدر میں ہمارے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جو بل پاس ہو رہا ہے اس کے بائی کارڈ کے لیے اپنی آواز بلد نہیں کر سکتا تو پھر آخر کار وہ شخص کل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے اپنا خاص نیتہ چننے کی ضرورت ہے جو آپ کی بات کو مانے آپ کی بات کو منوائے اگر آپ پر پریشانیاں پریشانیاں لادھی جا رہی ہیں یا آپ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہو نہ کہ اپنا ہاتھ نیچے گھر کے بیٹھے میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے بیتی زیادہ افسوس ہوا یہ وہی لیڈر ہے جو ہمارے اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے یہ وہی لیڈر ہے جو ہر سخت دکھ میں ہمارے ساتھ آتے ہیں تو آج اگر ہم پر دکھ کی گھڑی آئی ہوئی ہے تو یہ لوگ اس طرح سے خاموش بیٹھے ہیں کہ مانو کوئی تماشا دیکھنے آئے ہوئے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چنو اچھا چنو جو آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے ساتھ آئے آپ کے پریشانیوں کے لیے آپ کے ساتھ اٹھ کر گیا ہے آپ کے آواز کو بلند کریں یہ چھوٹا سا ویڈیو ایک ڈیمو تھا اور اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے یہ لوگ ترہ ترہ کے لالچ دے کر کہ آپ کا قیمتی ووٹ تو نہیں جاتے ہیں لیکن جب وقت بولنے کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ لوگ نہیں بولتے اس وقت یہ لوگ خاموش ہو جاتے اور آج آپ نے خود دیکھا میں تمامی جگہ پروٹیس بائی کارڈ کیے جا رہے تھے وہاں تمامی مسلم لیڈر اور مسلم لوگ نکل کر کے آ رہے تھے ایسے میں کسی شخص نے نہیں کہا تھا کہ آپ کے بل پاس نہیں ہونا چاہیے ایسے میں صرف ایک آواز نکل کر کے آئی ویرشتر حسود دین اویسی کی ویرشتر حسود دین اویسی نے مل کر کے سامنا کیا اور بتایا کہ کس طرح سے جو زمینے ہیں جو دھروہ رہے ہیں وہ ہماری ملکیت ہے ہمارے کبرستان ہماری ملکیت ہے ہماری خان کا ہماری ملکیت ہے تمامی طرح کی ملکیت ہے اس کو ہم سے کوئی بھی نہیں چین سکتا کسی بھی قیمت پر کوئی اس کو ہم سے جدہ نہیں کر سکتا لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ویرشتر حسود دین اویسی کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ وی جے پی کے ایجینٹ ہیں یعنی کہ ایک ایسا شخص جو جب کوئی مسئلہ پیس آتا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آخر کار ہمارے ووڈ کا عدیقار اس شخص کو کیوں نہیں ہے یعنی کہ جب ووڈ کا عدیقار ہوتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ووڈنگ کا وقت ہوتا ہے یہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اکیلا اصل دین اویسی کھڑا ہو کر کے بولتا ہے تو جو ہماری پریشانی میں آج ہمارے ساتھ ہے کیوں نہ ہم اس کو ہی اپنا لیڈر چنیں میں آپ کو بیکا رہی رہا جو نارمل بات ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ویڈیشٹر اصل دین اویسی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہ ہمارے لیے کھل کر کے بولتے ہیں جو بات ہوتی ہے وہ کلیر کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا تین طلاق کا مسئلہ ہو چاہے آپ کا یہ اڈیمٹیو بل کے بارے میں ہو یا تمامی طرح کی جو مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کی جاتی ہے مسلمانوں کو اس دیش سے نکالنا چاہیے تمامی طرح کی باتیں آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں یا پھر گستاخ کی گستاخی ہو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ گستاخ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایسے میں جب کوئی نہیں بولتا تو اکیلہ ہوئی سی بولتا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی رامگیری نے حضور کی شان میں گستاخی کرتی تو ایسے میں اخلیش یادب یا راہل گاندی یا اور جو ہندو لیڈر ہیں کون بولا آپ کے ساتھ کون آپ کے ساتھ نکل کر کے آیا کہ اس نے ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اخلیش نے ہمارا ووٹ نہیں لیا یا راہل گاندی نے ہمارا ووٹ نہیں لیا یا جو اور دیگر ہندو رہتا ہیں انہوں نے ہمارے ووٹ نہیں لیا کیا اگر انہوں نے ہمارے ووڈ لیے تو وہ ہمارے پیغمبر کے لیے کیوں نہیں نکل کر کے آئے کل جب عید کا موقع ہوتا ہے تو یہ لوگ ہمارے گھر سیوہ ہی کھانے آ جاتے ہیں لیکن آج اگر پیغمبر جو ہمارے اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بات بات پر بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے چلتے ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں نکل کر کے آتے کیوں لوگ یہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے کہ جس نے مذہب اسلام کو لے کر کہ اتنی بڑی بات کہی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے یا جو لوگ آج مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں مدرسوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو سزا دلانے کے بارے میں آخرکار یہ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں دوستو یہ لوگ نہیں بولیں گے یہ لوگ نہیں بولیں گے یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ لوگ نہیں بولیں گے یہ صرف دکھابے کے طور پر آپ کے ساتھ ہیں اندرونی یہ تمام ہی جو ہے ایک ہی تھالی کے چھٹے مٹے ہیں میری ویڈیو بہت زیادہ خاص تھی میں نے جو آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی وہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ خود بتا سکتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے قرقامیہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن دبا دیں جس سے کہنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں